اسلام علیکم آج میں آپ کو لانگ میکسی سٹیچ کرنا بتاؤں گی تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ میری میکسی سیمی سٹیچ ہے مطلب 15 انچ کی لیندھ پر اس کا باڈی اٹیچ ہوا ہے اور نیچے 10 اس کے پینلز اٹیچ ہوئے ہیں یہاں پر اس کا گھیر بھی بلکل تیار ہے مجھے صرف اوپر سے ہی اس کو ریڈی کرنا ہے میں فرنٹ بیک کو بچھاتے ہوئے یہاں پر اس کو بلکل سٹریٹ کر لوں گی اور اسی طریقے سے فرنٹ بیک کا اسٹر کو بچھاتے ہوئے یہاں پر میں اس کو پر رکھ لوں گی یہاں پر آپ کو میکسی کی لیندھ بتا دوں تو 57 انچ میکسی کی لیندھ ہے اور 54 انچ پر میں اسٹر کی لیندھ کو مارک کر کے کٹ لوں گی اس طریقے سے یہ جو سائٹ کی فٹنگ سے جو ایکسٹرا پیس نکلا ہے یہاں پر میں اس کو اٹیچ کر لوں گی نیچے کی سائٹ پر اب یہ چاروں پیسز میں نے اٹیچ کر لیا تھے اور نیچے سے فولڈ کر لیا تھا اسی طریقے سے اب میں فرنٹ بیک کے پارٹ کو اسٹر کو اٹیچ کر لوں گی میں فل اسٹر کو اٹیچ نہیں کروں گی صرف میں یہاں سے سٹارٹ کر کے فٹنگ تک ہی اس کو اٹیچ کروں گی اسی طریقے سے میں نے فرنٹ کو بھی اٹیچ کر لیا تھا اور بیک کو بھی دونوں کے نیک تیار کر لیا تھے ساڑھے سات انچ کی چوڑائی اور چار انچ کی لمبائی پہ میں نے نیک کو کاٹ کے اور کپڑے پہ پیسٹ کر لیا اسی طریقے سے میں دونوں نیک کو تیار کر لوں گی اور ترپائے کر لوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں نیک تیار ہو گئے ہیں ترپائے بھی کر لیا اور شولڈر سے بھی جوائن کر لیا اب مین پارٹ ہے اس کا فٹنگ کا اور یہاں پر میں فٹنگ کو مھاک کر لوں گی سلائے کر لوں گی آدھے میں میں اس کو سلائے کرنے کے بعد میں نیچے والے کپڑے کو سلائے کر لوں گی دونوں سائرز کو پکڑتے ہوئے سلائے کرنے کے بعد یہاں پر میں کٹ لگا لوں گی اور اوپر والے استر کو اوپر سے سلائے لگاؤں گی یاد رہے کہ آپ کا نیچے والے کپڑے سلائے میں نہیں آنا چاہیے دونوں کپڑوں کو الگ الگ سلائے کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں فٹنگ بلکل پرفیکٹ آگئی ہے اگر آپ کا کپڑا تھوڑا سا بھی سلائے کے اندر آئے گا تو آپ کی فٹنگ کی شیف نہیں آئے گی اب فائنلی سلیوز کی کٹنگ کر لوں گی تو سلیوز میں نے نائنٹین این ہاف انچ پر مارک کر کے کٹ لیا تھا اسی طریقے سے استر کو پر رہتے ہوئے سلیوز کی کٹنگ کر لوں گی اور فرنٹ آرم ہول کی بھی کٹنگ کر لوں گی سلیوز کی سلائے لگانے کے بعد اس کو میں اٹیچ کر لوں گی میکسی کے ساتھ اس میکسی کی تیار لیندھ ففٹی سکس این ہاف انچ رہی ہے یہاں پر یہ اس کی فائنل لک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے یہ تیار ہو گئی ہے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میری چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پلک کر دیں تاکہ میری آنے والے تمام ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازہ چاہتے ہوں اللہ حافظ